پاکستانی قوم بھی بڑی معصوم اور سادہ واقع ہوئی ہے حال ہی میں پاکستان اور بھارت کے معاوین پور امن تعلقات کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی اور پاکستان کے آدمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ کے بیانات سامنے آنے کے بعد کیا سارائیں شروع ہوگیں کہ جلد دونوں مالک اچھے تعلقات قائم کرنے والے ہیں کیونکہ پچھلے تہتر برسوں سے کشمیر کا چورن بیچنے والی پاکستانی فوجی اسٹیویشمنٹ نے امریکہ اور سعودی عرب کے دباؤ پر کشمیر کا سعودہ کر دیا ہے جہاں عوام کی اکثر کپتان حکومت کے جانب سے موڈی کے ساتھ یاری ڈالنے کی کوششوں پر تنقید کرتی نظر آ رہی ہے وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ حل کر کے آپس میں دوستی کر لیں تو اس کا فائدہ دونوں ملکوں کے عوام کو ہوگا اور دفاعی اخراجات پر خرچ ہونے والے خربوں روپے عوام کی فلاح و بحبود پر لگیں گے چنانچہ حال ہی میں بھارتی وزیراعظم نریندر مہودی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات کے اظہار کے بعد کشمیر کے سعودے اور انڈیا پاکستان دوستی کی امیدیں اتنی زیادہ بڑھیں کہ اڑھائی سال بعد دہلی میں بھارت اور پاکستان کے انڈیس وارٹر کمیشن کی ملاقات کو بھی مذاکرات کی پہلی کڑی کے طور پر دیکھا جانے لگا حالانکہ سچی ہے کہ انڈیس وارٹر کمیشن کے اجلاس کا پاک بھارت تعلقات کی بہتری سے کوئی تعلق نہیں دراصل سند تاس معاہدہ دونوں ملک کو پابند کرتا ہے کہ وہ مشترکہ پانی کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے سال میں کم سے کم ایک مرتبہ ایسی میٹنگ ضرور مناقض کریں بھارتی راہتانی نئی دیلی میں 234 مات کو بھارت اور پاکستان کے مستقل وارٹر کمیشنوں کے مابین معمول کی میٹنگ تقریباً اڑھائی سال بعد مناقض ہوئی دونوں ملک کے درمیان اس طرح کی آخری میٹنگ اگرس سن 2018 میں لاہور میں ہوئی تھی لیکن دونوں ملک میں تعلقات کی خرابی کے باعث دھائی برس دوبارہ ایسی ملاقات نہ ہو سکی یہ میٹنگ کیا ہوئی کچھ تجزیہ کاروں نے اسے بھارت پاکستان تعلقات سے جوڑ دیا حالانکہ یہ ایک روٹین کا معاملہ تھا اس سے پہلے یہ میٹنگ سن 2020 میں ہونی تھی جو کرونا کی وجہ سے تارطل کا اشکار ہوئے سن 2019 میں پاکستانی ماہرین کی ٹیم نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں پانی کے ان بھارتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا تھا جن پر انہیں خدشات تھے سیاسی تجزہ کار کہتے ہیں کہ حالیہ میٹنگ بھلے ہی دونوں مالک کے درمیان جمعہ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد پہلی بیٹھک ہے لیکن اس کو ہرگز سیاسی بیٹھک نہیں کہا جا سکتا سن 1960 سے آج تک ایسی 115 بیٹھکیں ہو چکی ہیں جو دونوں کے درمیان سیاسی کشیدگیوں سے معاورہ تھی سن 1947 سے آج تک بہت سارے معاہدے اور میٹنگ بھاگ بھارت سیاسی کشیدگی کی نظر ہوتی دیکھی گئی ہیں سارک اس کی زندہ مثال ہے سن تاس معاہدہ کبھی بھی سیاست کی بہنٹ نہیں چڑھا اور یہی اس کی انفرادیت ہے واضح رہے کہ سن تاس معاہدے کو ہندی میں سندھو جل سمجھوتا اور انگریزی میں انڈس وارٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے یہ دنیا کے کامیاد ترین معاہدوں میں شمار ہوتا ہے یہ معاہدہ 19 ستمبر سے 1960 کو عالمی بینک کی سالسی میں پاکستان کی اقتصادی راجتھانی کراچی بیمار سے وجود میں آیا تھا اس سمجھوتے کی نگرانی ورلڈ بینک کرتا ہے سن تاس معاہدہ اس وقت کے بھارتی وزیراعظم جوہرلال نہرو اور پاکستان کے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے کیا تھا یوں مختصر لفظوں میں کہا جائے تو انڈس وارٹر ٹریٹی سندھ ریور سسٹم کی دونوں مالک درمیان دریاؤں کی بانٹ کا نام ہے انڈس وارٹر ٹریٹی سسٹم میں چھائے دریاؤں ہیں سن 1960 کے معاہدہ کتا ہے تین مشرق دریاؤں یعنی سطلج بیاس اور راوی بھارت کے حصے میں آئے بھارت ان تین دریاؤں کا پانی جو تقریباً تین اشاریہ تین کروڑ ایکر فیٹ بنتا ہے بغیر کسی جگہ استعمال کر سکتا ہے جبکہ تین مغربی دریاؤں یعنی سندھ چناب اور جہلم جن میں لگ بھگ تیرہ کروڑ ایکر فیٹ پانی ہے پاکستان کو بھی بھارت مغرب کی جانی بہنے والے ان تین دریاؤں کا بیس فیصد پانی استعمال کر سکتا ہے لیکن وہ ان دریاؤں کے پانی کو زخیرہ کر سکتا ہے اور نہ ہی آپاشی کے لیے استعمال کر سکتا ہے سن 1960 کے بعد پاکستان اور بھارت کے ماہ بین تین جنگیں ہو چکی ہیں اور کشیدگی کا ماحول تو زیادہ تر رہتا ہی ہے اس سب کے باوجود سنتاس معاہدے پر کبھی فرق نہیں پڑا معاہدے کا آرٹیکل نو تنازع کی صورت میں اس کا پرامن حل پر روشنی ڈالتا ہے اگر کسی بات پر کوئی تنازع ہوتا ہے تو اسے حل کرنے کے لیے دونوں مالک کے کمیشنروں کے پاس جاتا ہے مزید کنفیجن کی صورت میں نیوٹرل ٹیم کو بھیجا جاتا ہے جو معاملے کو دیکھتی ہے پھر بھی پارٹیاں یا پارٹی راضی نہیں ہوتے تو اس کے لیے انٹرنیشنل آرویٹریشن کورٹ کا راستہ کھلا ہے سن انیس سو ستر میں بھارت نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں پن بجلی منصوبے بنانا شروع کیے یہی سے پاکستان کے جانب سے تحفظات کا آگاز ہوا نئی دہلی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ ڈیمز ایسے ڈیزائن کیے گئے جو بجلی پیدا کرتے ہیں لیکن پانی زخیرہ نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ دریائوں میں چلا جاتا ہے اس خاص ڈیزائن کو رن آف ریور کہا جاتا ہے سندھ کا تین وقت بھی دریائے جو سندھ تاس معاہدے کے بعد پاکستانی دریائے کہلاتے ہیں مقبوضہ جمعہ کشمیر سے ہو کر پاکستان میں آتے ہیں سال سن 1984 میں حکومت ہند نے دریائے جہلم پر تلب برائے سے ایک پروجیکٹ کی منظوری دی لیکن پاکستان کی جاریم سے احتجاج پر نئی دہلی نے اس منصوبے کو یک طرفہ طور پر واپس لے گیا جمعہ کشمیر سے بہنے والے دریائوں پر کافی پن بجلی ڈیم بن چکے ہیں جن میں بگلیار ہائیڈرو الیکٹری پروجیکٹ چھنانی دولہستی سالاری اری اوری کشنگنگا اور ریتلے بغیرہ شامل ہیں تین سو تیس میگا وارڈ کشنگنگا پروجیکٹ پہلا بازابتہ سٹوری سسٹم ہے یہ ڈیم کشنگنگا ندی جس کو پاکستان میں دریائے نیلم کہا جاتا ہے پر سن 2007 میں بننا شروع ہوا اور سن 2018 میں مقابل ہوا باہمی طور پر بات چیت سے معاملہ ناسولجنے کے بعد پاکستان سن 2010 میں اس ایشو کو بین اقوامی سالسی عدالت ہے لے کر گیا سالسی کوٹ نے سن 2011 میں بھارت کو منصوبے پر کام کرنے سے روک دیا سن 2013 میں سالسی عدالت نے ہندوستان کو اس ڈیم پر کام کرنے کی مشروع اجازت دے دی ریتلے ڈیم بھی متنازے رہا سن 2018 میں سالسی عدالت سے ریلیف کے بعد جنوری سن 2021 میں موڈی حکومت نے اس منصوبے کو حتمی منظوری دے ریتلے پروجیکٹ 850 میگا وارڈ بجلی پیدا کرے گا میڈیا ذرائع کے مطابق حالیہ میٹنگ میں مہر علی شاہ کی سبراہی میں ساتھ رکنی پاکستانی وفد نے پکلدول اور لڑکالنائی پر اپنے اعتراضات اٹھائے ہندوستانی ٹیم کی سبراہی پر دیب کمار سکسینہ کر رہے تھے سن 2016 میں اڑی اٹیک کے بعد سند تاس معاہدہ کافی سرخیوں میں رہا اس سے پہلے ایسی باتیں کبھی نہیں ہوئیں کہ اس پر نظر سانی کی ضرورت ہے بغیرہ لیکن اڑی حملے کا الزام پاکستان پر آئیت کرتے ہوئے وزیر آزم ہند نوریندر موڈی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا